مہمد اقبال خان ایڈوکیٹ بچوں پر کیا اثرات چھوڑتی ہے اگر میاں بیوی کے درمان الہدگی ہو جاتی ہے اگر ہسپینڈ وائف میں ڈیورس ہو جاتی ہے ان کو ایک ساتھ رہنا ختم ہو جاتا ہے ان کی سپریشن ہو جاتی ہے ان کی الہدگی ہو جاتی ہے تو بچوں پر بہت زیادہ نیگٹیو اثرات پڑتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ شارڈ ٹرم کونس افیکٹ پڑتے ہیں اور لانگ ٹرم کونس افیکٹ پڑتے ہیں بچوں پر اس ڈیورس کے افکورس ڈیورس کے بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں اس کے بچوں کی فیلنگز پر اس کی اینگری فیلنگز ہوتی ہے بچے فیل اینگری کرتے ہیں اگر ماں باپ کے درمان الہدگی ہو جاتی ہے ڈیورس ہو جاتے ہیں تو بچے بہت زیادہ اینگری فیل کرتے ہیں سکول کے بچے کالیج کے بچے اس پہ ایموشن بڑھ جاتا ہے ٹین ایج میں ایموشن بڑھ جاتا ہے اس میں اینگری پن اضافہ ہو جاتا ہے وہ نرازگی اور اینگری پن اس پہ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ ان میں سوشلی طور پر وڈرا ہو جاتے ہیں سوشلی طور پر وہ اکیلہ پن کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ماں باپ کی ڈیورس کی صورت میں بچے جو ہوتے ہیں وہ شائع ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بچے کیورس بن جاتے ہیں بہت زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں اکیلے پن کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوس کے فریڈز ہیں دوستوں سے دور دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ سوسیٹی سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ الہدگی اکھیلہ پر ان میں شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان بچوں میں ان کی جو ایجوکیشن کی کوالٹیز ہیں وہ ڈیکریز ہو جاتے ہیں ان کا گریڈ ڈیکریز ہونا شروع ہو گا ان کی جو کارکردی ہے وہ تعلیمی کارکردی ان کی گر جاتی ہے ان کی ایجوکیشن پور ہونا شروع ہو جاتی ہے تعلیم بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے خاص کر آٹھ سال سے لے کر تیرہ سال کے بچے بہت زیادہ ایس چیز کو نوٹس لیتے ہیں جب ماں باپ کی ڈیورس ہوتی ہے اور چھ سال کا بچہ بہت زیادہ اس پر اثر لیتا ہے اس ڈیورس کا جو ماں باپ کے درمان ڈیورس ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے سیپریشن ان کی فیلنگ جو ہوتی ہے وہ سیپریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ کرائی کرنا شروع کرتے ہیں بچے اکیلہ پن ہو جاتے ہیں انکشیسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور خاص کا چھ سے نو سال کا بچہ جو ہوتی ہے وہ اسے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے ٹرڈلر بچے ٹرڈلر بچے کیڈز جو ہوتے ہیں وہ اس ڈیورس سے ماں باپ کی ڈیورس سے بہت زیادہ اثر لیتے ہیں بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس ڈیورس کا ایک اثر جی ہے وہ ریگرس ان کی جو پراغرس ہے ان کا پراغرس سے گرتی ہے اور اس کے علاوہ ریگرس ہو جاتے ہیں اٹھارہ سال سے چھ سال کا جو بچہ ہے اس کا جو بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے بہت زیادہ چینج ہو جاتے ہیں اور بچے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کنگلیس ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بیڈ ویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ تھم سکلنگ کچھ بچے تھم سکلنگ شروع کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیمپر اس کا ٹنٹر موٹ چینج ہو جاتا ہے ان کے انکریز ان میں بڑھ جاتی ہے سٹریس آ جاتی ہے ان بچوں میں ان کی بہت زیادہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیورس کا دوسرا جو اور ایفیکٹ ہے وہ چینج آف دا سلیپنگ ایٹنگ پیٹرن بچوں کے جو سونے کے اٹھنے کے کھانے پینے کے سارے پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں بہت زیادہ وہ سوچتے ہیں ان کے ذہن پر ڈیورس بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اثر کرتی ہے اس کے وجہ سے وہ سونا کم شروع کر دیتے ہیں یا ان کی تیمٹیبل بلکل چینج ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں میں ڈیپریشن پیدا ہو جاتی ہے اگر ماں باپ کے الہدگی ہو جاتی ہے ماں باپ کے اگر ڈیورس ہوتی ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کہہ نہیں پاتے ہیں مگر ذہنی توپ اور اس کا بہت زیادہ وہ اثر لیتی ہے کسی بھی عمر کا بچہ اسے افکورس متاثر ہو جاتا ہے سمٹائم تو وہ بچوں میں ان میں ریشو جو ہے سوئی سائیڈ کی ریشو بھی بڑھنشن ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بچے بہت زیادہ طور پر ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں سائیڈ ہو جاتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا بیہیوئر بچوں کا رسکی بیہیوئر بن جاتا ہے اگر ان کے ماں باپ میں ڈیورس ہو جاتی ہے ان کا بیہیوئر ٹوٹل چینج ہو کہ رسکی ہو جاتے ہیں اگریسیو وہ بیہیو کرنا شروع کر جاتے ہیں ان کا بیہیوئر اگریسیو بن جاتا ہے وہ اگریسیو طور پر وہ بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سمٹیم ایبیوز اور ڈرگز کا میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ ذہنی طور پر وہ ٹینس ہوتے ہیں بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ پھر اپنی سٹرگل ریلیشنشپ بنانے کے لیے اپنی سٹرگل کی کوشش کرتے ہیں جب وہ میاں بیوی کے رشت اپنے ماں اور باپ کے رشتے کو ٹوکتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ خود ایک ناکام سی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا ایک ریلیشنشپ قیم کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور انٹینس ان میں سیڈرس آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے موڈ ان کا سوئنگ ہو جاتا ہے اور کانسٹنس سٹریس ان کے اندر بچوں میں وہ پیدا ہو جاتی ہے اس کا بیہیویر ٹوٹلی طور پر چینج ہو جاتا ہے وہ ایبیوزے بھی بن سکتے ہیں سوئیسائیڈ کی طرح میں جا سکتے ہیں تو بہت سے اسے بچوں کے جو اس کے ذہنی طور پر وہ ڈیمیج ہو کے بچہ رہ جاتا ہے کیونکہ افکورس اس کے بعد بچے کو یا تو باب ملے گا یا ماں ملے گی ایک ملے گا نا دونوں تو نہیں ملتے اس وجہ سے ان کی فطرت ان کی جو بیہیویر ہے ان کا جو ذہن ہے وہ بلکل ٹوٹ کر آ جاتا ہے بچے بلکل ان کی جو پرسنیلیٹی ہے وہ ٹوٹل ڈیمیج ہو جاتی ہے یہ تو ہمارا آج کا ٹپک کہ ڈیورس ماں باپ کی ڈیورس بچوں پر کیا سراد لاتی ہے کس طرح سے بچے ماں باپ کی ڈیورس سے متاثر ہوتی ہیں کل ایک نیٹ آپ کے ساتھ پھر ملے گے اجازت دیں اللہ حافظ